نمشکار دوستو نمتاب دوریہ چینل پر سواگت ہے تو دوستو اگر آپ بھی پریسان ہیں اپنے سریر کے داد خاج خجلی سے تو اس نسکہ کا کریے استعمال آپ کی داد خاج خجلی کتنی بھی پرانی ہو اور اس میں کتنی بھی خجلی پڑ رہی ہو دوستو اس نسکہ کا جیسے ہی آپ استعمال کروگے آپ کو ماتر پانچ منٹ میں آرام ملے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نسکہ تیار کرنے کے لیے آپ کو لینا ہے یہ ایلو بیرا جیل تو میں نے ایلو بیرا کا جیل یعنی کی پلپ کو نکالا تھا اور اسے یعنی ایلو بیرا جیل کی پلپ کو مکسی کی جار میں ڈال کر کے اس کا یہ جیل ٹائپ کا بنا لیا ہے تو آپ ایلو بیرا جیل لے لیجئے تو یہاں پہ میں نے ایلو بیرا کا جیل لے لیا ہے تو قریبا ہم دو چمچ ایلو بیرا جیل لے لیں گے ایک کٹوری میں اور اب اس کے بعد میں اس میں ہم ملائیں گے اور بھی سامگری دوستوں جو ایلوویرا ہوتا ہے یہ انٹی بائٹی کی طریقے سے کام کرتا ہے یہ بیکٹیڈیا کو بھی ختم کرتا ہے داد کھجلی کو جڑ سے ختم کرے گا اور یہ دوسری جو سامگری ہے یہ میں نے لیا ہے کپور یہ جو کپور ہے آپ چاہیں تو پوجا بارا لے لیجیے یا پھر آپ کے پاس میں بھیب سری کپور ہے تو وہ والا لے لیجیے تو جو بھی آپ کے پاس کپور ہے آپ لے لیجیے اس کپور سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو خجلی ہوتی ہے اس خجلی کو یہ ترند ختم کرے گا اور داد کو بلکل جر سے ختم کرے گا یعنی کہ ترند آپ کی جو داد کھاج ہے وہ مرزہ جائے گا اگلی جو سامگری ہے یہ ہے دوستوں لیمن یعنی کی نیبو نیبو کا رس ہمیں بلکل آدھا چمچ اس میں ڈالنا ہے نیبو کے رس سے کیا ہوگا جو داد کھاج بھی بیکٹیڈیا ہوتا ہے ان بیکٹیڈیا کو یہ مارے گا یعنی کی بیکٹیڈیا کو ختم کرے گا جس سے کی آپ کی داد کھاج خجلی اور نہ پھیلے اس کے ساتھ ساتھ داد کھاج خجلی اگر آپ کے جگہ جگہ پر ہے یا پھر آپ کے پورے سریر میں خجلی پڑتی ہے الرجی ہو گئی ہے تو آپ اس نسکے کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے پورے سریر پر بلکل بھی نقصان نہیں کرے گا یہ ہر طریقے کے انفیکشن سے آپ کے سریر کو یعنی کی آپ کی توجہ کو یہ شرکچہ کرے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اگلی سا مگری اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا ناریل کا تیل یعنی کی کوکونٹ آئل ناریل کا تیل نہیں ہے اگر تو آپ اس میں تھوڑا سا تیل کا تیل ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ بادام کا تیل ڈال سکتے ہیں تو ان میں سے کوئی سا بھی تیل ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ڈالیے 3 سے 4 ڈالیے اس سے زیادہ نہیں ساری چیزوں کو مکس کریے یہ آپ کا جو نسکہ ہے داز کھاج خجلی کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے تو یہ جو میں نے اس کا آپ کو بتایا ہے یہ نسکہ بتا رہی ہوں تو یہ نسکہ آپ کی توجہ میں لگانے کے لیے ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے سرین میں کہیں پر بھی داز کھاج ہے تو اس جگہ پر آپ اس جیل کو لیجئے اور اس طریقے سے اس جگہ پر لگا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے مساج کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے لگا دیجئے بہت زیادہ مساج نہیں کرنا ہے ہلکا سا تاکہ یہ اچھے سے ایبزورب ہو سکے آپ کی توجہ میں تو آپ اس کو لگا لیجئے اور جیسے کی اگر آپ کے ہاتھ میں ہے پیر میں ہے پورے سریر میں اگر آپ کے الارجی ٹائپ کی ہے خجلی ہو رہی ہے تو آپ اپنے پورے سریر میں بھی اس جیل کو لگا سکتی ہے اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھنا لگاتے ہی آپ کو ٹرنت آرام ملے گا کتنا بھی پرانا الارجی ہو داد کھاج ہے خجلی ہے آپ دیکھنا ترنت دیندیر آرام ملے گا اور آپ اگر جیسے کی آپ آپ کو پورے سریر میں داد کھاچ کھجلی نہیں ہے تو آپ اس نسخے کو آپ پہلے بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ ایسے ہی آپ اس کو ہفتے میں دو بار لگا لیں اگر پورے سریر میں تو آپ کو داد کھاچ کھجلی ہوگی ہی نہیں اور ہر طریقے کے انفیکشن سے آپ کی بوڈی بچی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے کہ میں اپنے ہاتھوں میں لگا رہے ہوں اسی طریقے سے آپ اپنی فل بوڈی میں اس طریقے کا سیلویشن تیار کر کے آپ لگا سکتے ہو جس سے کہ آپ کی بوڈی ہر طریقے کے انفیکشن سے بچا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے لگانے کا اور یہ نسخہ اتنا اچھا ہے جیسے کہ اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور اس موسم میں ہمارے جو ہاتھ پہ روتے ہماری جو توچہ ہوتی اس میں خسکی ٹائپ بھی ہو جاتی ہے اور انہی کپڑے پہنے کی وجہ سے خجلی بھی ہونے لگتی ہے تب بھی آپ اس طریقے سے سیلویشن کو بنا کر کے انسخہ کو تیار کر کے آپ اپنے بھی لگا سکتے ہیں بچوں کے توچہ پر لگا سکتے ہیں تو آپ کے پورے سریع میں خجلی بھی نہیں ہوگی تو آپ اس طریقے سے بنائیے اور لگائیے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے داد خاج خجلی میں لگانے کے لیے اب اگر آپ کے داد خاج خجلی ہے اور آپ اور بھی جلدی صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام آپ کو اور کرنا ہوگا تاکہ آپ کی داد خاج خجلی اندر سے بھی صحیح ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کھانے کے لیے یعنی کی پینے کے لیے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک کپ یا پھر ایک گلاس جتنا پانی پی سکیں ایک کپ یا پھر ایک گلاس آپ پانی لے لیجیے آپ کو نورمال پانی لے لینا ہے کوئی گنگونا مغیرہ کچھ نہیں نورمال پانی لے لیجیے اور اس میں ڈال دیجیے دو چمچ ایلو بیرا کا رس یعنی کی جوس جو میں نے یہ بنا کے رکھا ہے دو چمچ ڈال دیجیے گا اور ڈال کر کے مکس کر دیجیے مکس کرنے کے بعد میں اس ایلو بیرا کے جوس کو آپ کو صبح خالی پیٹ پینا ہے اگر آپ اس کو پییں گے تو یہ جو جوس ہے آپ کے سریر کو ڈیٹوکس کرے گا اور آپ کی جو داد خاج خجلی ہے اس کو اندر سے یعنی کی بھائی کوئی چیز ہم توچہ پہ لگائیں گے تو وہ اوپر سے صحیح ہوگا تو ساری بیماری ہے تو اندر سے ہی ہوتی نا تو جب آپ اس کو پییں گے تو اندر سے بھی آپ کی یہ ایلرزی یعنی کی جو داد خاج خجلی ہو گئی ہے یہ ختم ہو جائے گی تو اس کا سیبن جرور کریے یہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ اس کو لگا تار دس دن تک سیبن کر لیجیے آپ کی پرانی سے پرانی داد خاج خجلی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور جو آپ کے سریر میں ایلرزی ٹرائپ پہ ہو جاتی ہے یا خجلی ہوتی ہے پورے بوڈی میں تو یہ بلکل ختم کر دیگا تو اس کا سیبن کریے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل بھی مت گھبڑانا آرام سے اس کو بنانا پینا اس کا کوئی ایک پرسنٹ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو چلیے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں